اصم میں بار کے کوہرام کا شور ابھی تھما نہیں ہے راجعہ کے کئی زلیں ابھی بھی جل پرلائے کے شکار ہیں لیکن مسیبت کی اس گھڑی میں اصم کے مکھے منتری نے خود مرچہ سنبھا لیا ہے وہ رمیوار کو چاچر پہنچ کر بار گرس علاقے کا جائزہ لینے پہنچے اور بار پربابتوں سے مل کر ان کے کھانے پینے کے انتظاموں کے بارے میں پوچھا اور بھروسہ دیا کہ کسیب کو بھی کھانے پینے کی خلط نہیں ہوگی مکھے منتری کو اپنے بیچ پا کر بار پیڑتوں کا حاصلہ بڑھا وہی مکھے منتری نے زلے کے عالہ دکھاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کی اور رہت کاریوں کو تیز کرنے کا نردیش پھی دیا زندگی جب سیلاپ کے سمندر میں گوتے لگا رہی ہو بار پیڑت جب امید بھری نگاہوں سے زندگی کی جنگ لڑھے ہوں تو کبھی پانی میں دور تک راہت دلوں کی جھلک پانے کے لیے راہ دیکھ رہے ہوں ایسے میں سیلاپ کے سمندر میں درد سوکنے کے لیے سرکشہ بلوں نے موچہ سمحال رکھا ہے بار کے اس تراثدی میں پیڑتوں کا ریسکیو کر کے NDRF, SDRF اور سینہ کے جوان راہت بچاوکاری میں دن راج جھٹے ہوئے ہیں اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما نے سلچر میں بار پیڑتوں کی مدد کے لیے خود موچہ سمحال لیا ہے وہیں چاچر میں زلہ کے آلہ ادھکاریوں کے ساتھ مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما نے بیٹھک کر کے بار پیڑتوں کی مدد کے نردیش دیئے جن علاقوں میں راہ سامگری نہیں پہنچ رہی ہے وہاں ہیلیکاپٹر کے ذریعے مدد کی کھی بھیجی جا رہی ہے بار کا بھاری پرکوب جھیل رہے سلچر میں سینہ کے جوانوں نے گھر گھر راہت سامگری پہنچائی اور راہت کی خبر یہ ہے کہ موری گاؤں میں بار کا پانی گھٹنے سے بار پیڑتوں نے راہت کی سانس لی موری گاؤں ہی نہیں بلکہ کام روپ میں بھی پانی گھٹنے لگا ہے جس سے سامانی جن جیون جلد ہی پٹری پر لوٹ سکتا ہے سیفٹی بیلٹ پہن کر بوٹ پر بیٹھے اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما سلچر میں بار کا جائزہ لینے خود پہنچے ہیں موسیقی سنا آپ نے جب پردیش کا مکہ منتری جل میں اتر کر بار پیڑتوں کو بھروسہ دے رہا ہو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروا رہا ہو تو جل سہلاب ہو یا جل پرلے بار پیڑتوں کا کچھ نہیں بگار سکتی دیکھئے جل سہلاب کے بیچ اس امارت میں سیکڑوں لوگ فسے ہوئے ہیں انہیں کھانے پینے کی چیزیں جھٹانا مشکل ہو رہا ہے لیکن اپنے بیچ مکہ منتری کو پا کر ان کا بھروسہ بڑھ گیا یہ لوگ ہاتھ ہلا کر مکہ منتری کا ابھیوادن کر رہے ہیں شرٹ 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 آپ کا شرٹ فسا ہوئے ہیں اسم کے مکہ منتری ہی منتہ بسوہ سرما اس شخص کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اتنی جلدبازی نہ کرے اس کا شرٹ فس گیا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے ہوا یوں کہ مکہ منتری جب سلچر علاقے میں بوٹ پر بیٹھ کر بار کا جائزہ لے رہے تھے اسی دوران اس شخص نے انہیں دیکھا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور اس کی شرٹ کسی چیز میں اُلج گئی اس کے بعد پچاپ کرمی اسے اٹھا کر مکہ منتری کے پاس تک لے آئے اور اس نے انہیں گمچھا بھیڑ کیا مکہ منتری بسوہ سرما نے کہا اسم کے چاچر میں بار سے کوہرہ مچا ہوا ہے چاچر میں بار کے سیلاب نے بربادی کی وہ پٹ کتھا لکھی ہے شاید یہاں کے لوگوں کے لیے وہ بھول پانا مشکل ہوگا مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما نے زلے کے آلہ ادھکاریوں کے ساتھ بار کی سمیقشہ کی اور نردیش دیا کہ سب ہی بار پیڑتوں کے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مہیا کر آیا جائے کیپی ہمارا سب جو افیسار ہے دس وارڈ کا اوپ اور ایک افیسار ہے سے گاؤں کا پانچ سائٹ کا پڑا چھ ڈیسٹوڈ کر دیا ہے ابھی یہ لوگ کا ڈر میں ریلیف کچھ نہ کچھ ہر گھر میں بہن جائے اگر پیکٹ کرنا مشکل ہے تو کوئی لوگ ہوگا جو پیگ میں لے جا کے ڈیسٹوڈ کر دے تو ایسے تھوڑا لوگوں کو ایسٹوال پڑھتے ہیں سوکھ گھر میں اس نہ کچھ سی پیڑے اصم میں آئے جل سہلاب سے گھر بار تو تباہ ہو ہی چکا ہے لیکن اب کھانے پینے کی چیزیں بھی کم پڑھنے لگی ہیں لہٰذا بار پیڑتوں کی مدد کے لیے ید دستر پر کام جاری ہے لیکن جن علاقوں میں راہت کارے میں پریشانی آ رہی ہے وہاں ہیلیکاپٹر کے ذریعے راہت سامگری پہنچائی جا رہی ہے